اسلام علیکم دوستو اگر ہم اسلام علیکم دوستو کی بات کریں تو پہلے نمبر پر صاحب دادہ فرحان کا نام آتا ہے اور دوسرا نمبر پر لوگ رونچی کا نام آتا ہے صاحب دادہ فرحان اور لوگ رونچی یہ دونوں اپننگ کے لئے آئیں گے اگر ہم تیسے نمبر کے بات کریں تو فیل سالٹ کا نام آتا ہے جو کہ ویکٹ کیپر بیٹسمن ہے چوتھے نمبر پر حسین طلعت کا نام آتا ہے جو کہ آر رونڈر بیٹسمن ہے اگر ہم پاٹی نمبر کے بات کریں تو کیمران ٹیلپورٹ کا نام آتا ہے یہ بہت اچھے پلیار ہیں پھٹے نمبر پر آصف ولی کا نام آتا ہے اور اگر ہم کن بولر کے بات کریں تو ساتھے نمبر پر شداب خان اور آٹھے نمبر پر پاٹھے نمبر پر سنیل پٹیل کا نام آتا ہے اگر ہم فاسٹ بولر کے بات کریں تو لیوہ نمبر پر فریم اشرف دسویں نمبر پر محمد سمی اور گیارہ نمبر پر مقاس مقصود کا نام آتا ہے جو کہ بہت ہی اچھے فاسٹ بولر ہیں جو سو یہ تھی اسلام آباد جنیلٹر کی پلینگ 11 بات کریں گے ملتان سلطان کی پلینگ 11 کے بارے میں اگر ہم ملتان سلطان کی پلینگ 11 کی بات کریں تو پہلے نمبر پر شان مصود کا نام آتا ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے دوسرے نمبر پر جوئے ڈنلے کا نام آتا ہے شان مصود اور جوئے ڈنلے یہ دونوں اپننگ کے لیے آئیں گے دوسرے نمبر کے بعد کی جائیں تو شوہ ملک کا نام آتا ہے شوہ ملک اس سال ملتان سلطان کی کپتانی کریں تو ان کا تعلق پاکستان سے ہے یہ پاکستانی ٹیم کے بہت اچھے بیسٹ مین ہیں اگر ہم چھتے نمبر کے بات کریں تو انڈر روسل کا نام آتا ہے ان کا تعلق ویسٹن ڈیز سے ہے انڈر روسل اور راؤنڈر بیٹس مین ہیں اگر ہم پانچ نمبر کے بات کریں تو شایدہ فریدی بھوم بھوم کا نام آتا ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے شایدہ فریدی کو چھکے لگانے کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم چھتے نمبر کے بات کریں تو نیکلوس پران کا نام آتا ہے جس کا تعلق ویسٹن ڈیز سے ہے یہ ایک بہت اچھے ویکٹ کیپ اور بیٹس مین ہیں اگر ہم ساتھوں نمبر کے بات کریں تو کیس آمد کا نام آتا ہے یہ بہت اچھے سپینر بولہ ہیں اگر ہم آٹھوں نمبر کے بات کریں تو ڈین کریسٹن کا نام آتا ہے جن کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے اگر ہم نام نمبر کے بات کریں تو جنید خان کا نام آتا ہے جن کا تعلق پاکستان سے ہے اگر ہم فاس بولہر کے بات کریں تو دسنے نمبر پر محمد عرفان کا نام آتا ہے اور گیائیوہ نمبر پر محمد عباس کا دوستو یہ تھی ملٹان سلطان کی پلینگ 11 دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے ایکن کو دربائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سے پہلے دیکھ سکیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میچ میں کونسی ٹیم دیتے گی اپنی رہ دینے کے لیے مجھے کمیٹس باک میں کمیٹس کریں اور میری چینل کو سبسکرائب پڑھا نہ بھولے گا ملتے آپ نے نئی ویڈیو میں اور کیا اللہ حافظ ملتے آپ کو سبسکرائب پڑھا نہ بھولے گا